بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ہر ہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور زبزہ یونیک سیٹس ہیں لیا آج کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا سیشن بہت کم وقت میں کسی ایج پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ زبزہ سو یونیک سا آئیڈیا یونیک سا کنسپٹ بس آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ مکمل ٹیکنیکس آپ کو سمجھ آسکیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے بڑھتے ہیں آج کے سیشن کی طرح سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنی فرنڈ پٹی پیسٹ کیا دبل ہماری پیپر فیوز ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے یعنی ایک پیپر فیوز پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک اور پٹی پیسٹ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہماری پٹی ہے جیسا بین ہمارا ڈبل ہوتا ہے اسی دیکھ سے ہم نے پٹی بھی ڈبل کی ہے ایک تو ٹائم بچے گا پلس اس سے ہمارے ڈیزائن کے اندر جان آئے گی جو لوسپن آ جاتا ہے ہمارے ڈیزائن کے اندر وہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا ایک چھوٹی سا یہ اس کے اندر ٹیکنیک ہے اس کو آپ اپلائے کریں گے تو سیم ایزرٹ اسی بیوٹی کے ساتھ یہ آپ کا ڈیزائن بن سکے گا ایک پیر کا گیپ چھوٹتے ہوئے کنکر سے اینڈ سے آپ نے سلائی لگانی ہے اور سلائی آپ نے ٹانکہ تھوڑا کم کر کے لگانی ہے جو ہم ڈائی پر لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو دو پر کر لینا ہے ایک پیر سے تھوڑا سا مائنر سا آپ نے گیپ مزید دے کے ایک اور سلائی لگا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹانکی کو ایجیسمنٹ جو ہے وہ ایک جیسی کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹانکہ ہمارا میڈل میں ہے ایک جیسے سیم ایڈ بین پہ بھی ماری آپ نے اسی طرح کی سلائی لگانی ہے نیسٹ آپ جو آپ کا سٹیپ ہے اس میں یہ آپ پہ ہے اگر یہ آپ کرنا چاہیں یہاں پہ اس کو ہم مزید اُبھارنے کے لیے مزید اس میں چمک اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم نے ایک اور سلائی لگائی ہے ڈیول کیا ہے ڈبل کیا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو آپ سنگل پہ بھی اس ڈیزائن کو اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارے جو اس سٹیچنگ کے اندر ایک چمک آ چکی ہے ایک یونیک سی ایک لک آ چکی ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا آئیڈی ہے اگر آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیکسٹ رن ہم نے اینکر کا تھریڈ لین ہے اپنے کلر کے ساتھ سے آپ نے اس کا کمنیشن کرنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے ٹھوکے کی جگہ چھوڑ دی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک کراس بنانا ہے یہ کراس رکھ کے آپ پہلے ایک بار دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ آپ کا کراس پرفیکٹ آ رہا ہے تو میں نے تقریبا دو ہمارے جو سٹچز ہیں ان کا گیپ بیچ میں چھوڑا ہے تھرڈ پہ ہم نے جا کے یہ کراس بنانا ہے یعنی درمیان میں ہمارے دو جو ڈاٹس ہیں وہ موجود ہیں اور نیکس ٹران پھر اس جگہ سے ہم نے اس کو نکالنا ہے پھر تین ہم نے یعنی دو ہم نے چھوڑنے ہے اور تھرڈ میں جا کے ہم نے اپنی نیڈل کو انسرڈ کرنا ہے نیکس ٹران پھر وہی پروسیجر جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں ہی سے ہم نے اس کو دوبارہ نکالنا ہے اور پھر وہی کاؤنٹنگ وان ٹو ٹرری اینڈ تھرڈ میں ہم نے اس کو دوبارہ نیڈل کو انسرڈ گھار دینا یہ ہمارا کراس بنتا جائے گا اس میں چھوٹی سی اور چیز میں ایڈ کرتا ہے چلوں کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو ٹینشن نہیں دینی کچاؤ نہیں اس کے اندر کرنا نہیں تو آپ کی جو پٹی ہے وہ ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے تو جسٹ اتنا ہے کہ آپ کا جو اینکر تھریڈ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے بس اتنا آپ نے زور لگانا ہے ایکسٹرا اگر زور لگائیں گے تو آپ کی پٹی ٹیڑی ہو جائے گی یہ چیز آپ نے اس کا دھیان رکھ رہا ہے تو الحمدللہ اس طریقے ہم نے یہ کراس لگانے ایک یونیک سا لوگ آپ کو محسوس ہونا شروع ہوگی ہوگی اسی طرح سے جتنے بھی ہمارا ایریا اس پر ہم نے کراس لگا لینے ہیں دو چیزیں آپ نے دھیان رکھنے ہیں ٹھوکے والی جگہ آپ نے ایک تو کم کر لینی ہے اور نیشٹ ون ہم نے جس جگہ پر بین لگا رہے ہیں تو کٹ والی جگہ آپ نے اس کو کم کر لینا یہ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں آپ کالر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں بینوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جسٹ یہ ایک کنسپس سے ہوتے ہیں ان سے آپ آئیڈیا لے کے ڈیزائن کو کالر پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور بین پہ بھی تو آرڈی ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھے الحمدللہ ایک یونیک سی لوگ آپ کے سامنے آج چونکہ انکر تھریڈ آپ کو ایزی مرکیٹ بھی مل جاتا کسی بھی جو جہاں سے نلکیاں اور لیس وغیرہ ملتی ہے وہاں سے یہ آپ کو مل جاتا ہے اگر نہیں ملتا پاکستان سے ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے ہمارے دیگے وٹس اپ نمر پہ ہم سے رابطہ کرے گی انکر تھریڈ گھر میں بیٹھ ہوئے مگوا سکتے ہیں اور نیسٹ ون اب ہمارا جو سٹیپ ہے ہم نے وائٹ کلر کا یا آف وائٹ کلر کا یہاں پہ ہم نے تھریڈ کا کمینیشن بنایا ہے آپ اپنی روکائرمنٹ کے مطابق کر سکتے ہیں یہ کسی ایج بھی بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے بہت ڈیسنٹ سا ایک ڈیزین ہے ڈیسنٹ سا ایک آئیڈیا ہے یہ انسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی ایج بھی بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو نیسٹ ون ہم نے اس کراس کو یہاں پہ لاک کرنا ہے اور جون جون آپ اس کو لاک کرتے جائیں گے انشاءاللہ یونیک سی لوک آپ کے سامنے ابر دی جائے گی ایک یونیک سا آئیڈیا ایک یونیک سا کنسپٹ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ابر کر آ رہا ہے بس آپ نے پھر وہی بات کہ آپ نے جو ٹینشن ہے آپ کی نیڈل کی دھاگے کی وہ آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ آپ کے دھاگے کے اندر لوز بننا آئے زیادہ اگر ٹینشن آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کی پٹریٹریڈی ہو جائے گی اس چیز کا آپ نے خصوصی دھیان رکھنا ہے اور ڈبل یہاں پہ ہم نے جو پیپر فیوز کیا اس کا یہی ایڈوانڈج ہوگا ہے کہ ہماری جو فنچنگ پٹی اور بین کی بلکل سیم ایزٹ ایک جیسے ہے الحمدللہ بین بھی اسی تکی سے آپ نے بنا لینا ہے پٹی الحمدللہ بلکل اسی تکی سے بنے گی ٹون ون ٹیپ اگر آپ کے واس آویلبل ہے تو بیک سیڈ پر اپلائے کریں الحمدللہ آپ کی جو لوک کیا سیم ایزٹ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ آپ کی اس وقت آنکھوں کے سامنے ہیں ایک یونیک سا آئیڈیا الحمدللہ اور یہاں پہ یہ ہماری فرنٹ پٹی اس پہ فرنٹ پہ آپ کو آج اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ یہاں پہ سنیپس بٹنز اپلائے کرنا چاہتے ہیں مزید اٹریکٹریب بنانے کے لیے تو سنیپس بٹن بھی لگا سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس ہیں الحمدللہ ریڈی ہونے کے بعد ہمارے ڈیزائن کی جو لوک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے فرنٹس ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے اس سے ایک تو یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی زیادہ زیادہ لوگ اس سے اپنی ارننگ کو جنیٹ کر سکیں گے اپنی پرسنیلٹی کو بہتر کر سکیں گے پلس ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز کی ضرورت مند تک پہنچ سکیں اپنی زندگی سے جوڑے اپنے پروں کو بہت زیادہ خیار رکھی گا آپ سے ملکات ہوگی نیکس سیشن میں جب تک کے لئے فرنٹس سونے رب دہا والے